بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فزیلت عطا کی اور آج انسان اس دنیا میں تمام مخلوقات سے زیادہ افضل پہاڑ دریاں سمندر ہوائیں گرس کے پوری کائنات اللہ نے انسان کے آگے سے رونی کر اور اس سے تقاضہ کیا کیا صرف عبادت اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے تین کی زیتون کی وادی سینہ کی اور اس خوبصورت شہر کی کہ میں نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ انسان سے صرف یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ اشرف مخلوقات ہیں دوسروں کے کام آئے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر توجہ دیں حقوق اللہ ہو سکتا ہے یہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن حقوق اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے باز زیادہ اور پر فرمایا ہے کہ اس وقت تک معافی نہیں جب تک انسان اس کی تلافی نہیں کرتا گیا انسان دوسرے سے معافی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ انسان سے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اور منتظر رہتی ہے رحمتِ خداوندی کے انسان لوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک شخص جو ایک سہرہ میں سفر کر رہا ہو اس کے اونٹ پر اس کا تمام اسباب لدہ ہو اور وہ اونٹ کھو جائے اور وہ شخص سہرہ میں بھٹک جائے یہاں تک کہ موت اس کے قریب آ جائے بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ لے ڈھال ہو جائے چلنے کی حمد نہ رہے اور وہ گر پڑے اور اس لمحات پر اس کا اونٹ واپس مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہو گئے اسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ رب العزق کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو گئے وہ تمام کائنات کا مل ہر شیئے کو پیدا کرنے ہر شیئے کو بنانے والا اس کے خزانوں میں کمی نہیں اس کی رحمت ہر دن ہر روز اور ہر رات پکارتی ہے کہ انسان تو آ جائے توبہ کا دروازہ آخری ہچکی تک کھلا ہوا نزا کے وقت سے پہلے ماں میں منتظر ہوں تجھے بخش دوں گا نہ صرف بخش دوں گا بلکہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بلد کریں لیکن افسوس انسان جانتے ہوئے دنیا سے ہم دنیا کے لوگوں سے دنیا کے وسائل پر اور دنیا کی آسائشوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے حصول کی جد و جہد کرتے ہیں لیکن اس رب العالمین کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمارے میں ہر چیز پیتا ہے ہم سفر پر چلتے ہیں تو اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا جانے سفر کے درمیان کہاں کہاں ناگہانی موت مو کھولے کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے پاس سے چھوکر گزرتی بھی نہیں کیونکہ اس اللہ تعالی نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہماری زندگی میں نہ جانے کتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ساتھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں لیکن اس کی رحمت ہمیں ڈھاپے رکھتی ہے ہر لمحہ ہم سانس لیتے ہیں ہر لمحہ ہم زندہ رہتے ہیں اور اس کے بدلے محض تھوڑی سی مشکت اور عبادت بھی ہم پہ گراں ہیں اللہ تعالی نے زمین پر جگہ جگہ نشان دیا گیا کہ جس سے ہم اسے پہچان سکے سورج کا نکلنا سورج کا غروب ہونا چاند کا اپنی منزلیں دہ کرنا زمین اور آسمان کی دخلی موسموں کا آنا جانے ہر جگہ ہر طرف ہمارے لئے نشانیاں اس کی رحمت پکارتی ہے کہ میرے بندے تو میری طرف متوجہ تو ہو میں ساری یہ دنیا کو تیرے تابع کرتا ہوں اللہ تعالی کی ساتھ انسان کبھی مایوس اور کبھی تنہا نہیں چھوڑے کہیں پر بھی آپ مانگنے جائیں تو دینے والا غرور کرتا ہے یہ واحد بارگاہ ہے کہ مانگنے جائیں تو دینے والا فخر کرتا ہے بس ہم ہی بدنصیب ہیں ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہیں ہدایت کی رہنمائی ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان فبئی آلائی ربکما تکذبان